اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اینڈ ہیجلک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے ٹاپ ٹن نیوز میں سولہ جنوری کی دس اہم خبریں سعودی عرب کی جانب سے پہلی سعودی کورونا ویکسین ہوئی تیار امام عبد الرحیمان بن فیسل یونیورسٹی نے کہا جلد ہی اس ویکسین کا کلینیکل ٹرائل شروع کیا جائے گا میڈیکل ریسرچ کے ایک ڈاکٹر نے بتایا تمام تفصیلات معروف میکزین فارمیسٹیکل میں شامل کی گئی امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن بیس جنوری کو امریکہ کے چھالیسوے صدر کی حیثیت سے لیں گے ہلف جو بائیڈن نے امریکی معویشت کو مستقم کرنے کے لیے نیشنل کانسل ٹیم کی خائم اس ٹیم میں کشمیری خاتون سمیرہ فضلی بھی شامل ہزاروں روہنیا مہاجرین کے گھر جل کر تباہ اخوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ آر سی نے بتایا بنگلہ دیش میں روہنیا پنہگزینوں کے ایک کیمپ میں زبردست آتیشگی کے سبب ہزاروں روہنیا مہاجرین بے گھر ہو گئے بھارت کی بڑی کامیابی ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کی شروعات وزیراعظم موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی آغاز پی اے موڈی نے کہا سائزدانوں کی دن رات ویکسین کے لیے انتق محنت یہ ویکسین بہت ہی کم وقت میں کی گئی تیار ملک بھر میں آج پہلے دن تین لاکھ افراد کو دیے جائے گے ٹی کے کسانوں کی حمایت میں کانگریسی صدر راہل گاندی نے کہا کسان دلی کی سرحدوں پر زراعت مخالف تینوں خوانین کو واپس لینے کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جا رہی اسی لیے یوم جمہوریہ پر کسانوں کی ٹریکٹر پریٹ کا اعلان غلط نہیں کانگریس نے سابق بی اے آر سی سربراہ پارت اداس گپتا اور ریپبلک چینل کے ارنب گوسامی کے ماں بین واتس اپ پر ہوئی باتچیت کو بتایا انتہائی حیران کن کہا ٹی آر پی گھوٹالے میں بی جے پی اور موڈی حکومت کا حد ہے آج سے ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن مہم ہوئی شروع اسی کے ساتھی وزیراعلا یوگی اجتیانات نے کہا جب نمبر آئے گا تب لگاؤں گا کورونا ویکسین جب اکھلے شیادف کے ویکسین نہیں لگوانے یا بی جے پی کا ویکسین بتایا جانے پر یوگی اجتیانات نے کہا ویکسین کسی کو زبردستی نہیں لگائی جا سکتی تلنگانہ کے زلان نظام آباد میں دو شکاریوں کو پولیس نے کیا گرفتار جنہوں نے کالے ہیرن کا کیا تھا شکار محق میں جنگلات کے عہدہ داروں نے بتایا ان کے خبزے سے مردہ ہیرن بھی ضبط کیے گئے تلنگانہ میں 145 ہسپیڈلز کے ہر سینٹرز میں 130 افراد کو کورونا ٹی کا دیے جانے کا منصوبہ سکندر آباد کے گاندی اسپتال میں کورونا ٹی کا پروگرام کا آغاز یونین ہوم مینسٹر جی کشن رڈی تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹیلا راج اندر اور چیف سیکرٹری سومش کمان نے کیا پہلا ٹی کا سینیٹیشن ورکر کو دیا گیا ایرانی خانسل کے سربراہ محمد حسین بنی اسادی نے ذمہ داری سمالنے کے بعد تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی سے ان کے دفتر پہنچ کر کی ملاقات وزیر داخلہ نے کہا وہ تلنگانہ ریاست حکومت کی طرف سے ہمیشہ تعاون رکھیں گے جاری یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بین چینل یوٹیوب اور فیس بک پر ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اور ہیجنک